نمسکر دوستو آج ہم بات کریں گے دھان میں فول آنے کے دوران لگنے والے کیٹوں کے بارے میں ایسے کیٹ ہیں اگر ان کو سمجھ سے دھیان نہ دیا جائے تو ہماری فصل کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں جس سے ہماری فصل کی اتفادن چھمتہ پر بھاری اثر پڑ سکتا ہے اور اتفادکتہ کافی پربابیت ہو سکتی ہے تو اس لئے ہم آج ان کیٹوں کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے ان سے کیا بچاؤ کے اوپ آئے ہیں اور سمجھ رہتے ہیں ان سے بچاؤ کیسے کیا جائے فصل کا بات کریں پہلے کیٹ کی تو پہلا کیٹ ہے گندھی بگ یہ کیٹ بہت ہی ہانکارک ہے یا کیا کرتا ہے کہ بالی آتے ہی بالی کے دودھیا دانے سے جو دودھیا ہوتا ہے اس کو ہی چوس لیتا ہے جس کے قارن دانہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اور اس کی پہنچان کی بات کریں تو پہنچان اس کے گند سے ہوتی ہے اس کے میں عجیب سی گند ہاتی رہتی اس کیٹ میں جیسے اس کے پاس جائیں گے ایک عجیب سی بدبو آئے گی ہے آپ کو جس سے اسے پہنچانا جا سکتا ہے آسانی سے اور بات کریں دوسرے کیٹ کی دوسرا کیٹ ہے تنا چھے در یہاں کیا کرتا ہے یہ تنے کو بھی چھے دیتا ہے اور بالی کو اندر ہی اندر کٹ دیتا ہے وہ کھا جاتا ہے جس سے اوپر کی بالی سوک جاتی ہے اوپر کا پورا کا پورا بالی جو ہے سوک جاتا ہے جس سے اس میں فل بننے سے پہلے ہی بالیاں بیکار ہو جاتی ہیں سوک کے اس کی پہنچان ہم کر سکتے ہیں یہ ہے ایک مکھی نمہ ہوتا ہے سفید مکھی نمہ اور اس کے پنک پہ دو کالی تل ٹائپ میں بنے رہتے ہیں اور بات کریں تیسرے کیٹ کی تیسرا کیٹ ہے پتی لپیٹک یہاں کیا کرتا ہے کہ پتی کو لپیٹ دیتا ہے پتی کو گولنوں میں لپیٹ دے گا اور اس کے اندر ہی رہتا ہے اور اندر ہی رہتے ہوئے پتی کو کھاتا رہتا ہے پتی کو دھیرے دھیرے کھا کے بیکار کر دیتا ہے دوسرا کارڈ یہ ہے جب پتیوں کو لپیٹ دے گا وہ پونڈوب سے پرکاسنسلسٹ کر نہیں پائیں گی جس سے کی ہمارا پودھا اچھت کھانا بنا نہیں پائے گا وہ کمجور ہو جائے گا جس سے دانے بھی ہمیں ہمارے پرباویت ہوں گے اور اتبادن کم ہوگا تو فصل کی اس حوستہ میں ان کنٹوں سے بچاؤ بہت ہی مہتکونڈ ہے فصل کے لئے جس سے ہماری اتبادن چھمتا پہ کوئی اثر نہ پڑے اگر ان کنٹوں کا اپائے سمجھ رہتے نہیں کیا گیا تو ہماری اتبادن پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے بات کریں ان کنٹوں کے بچاؤ کے لئے اپیوگ میں لائی جانے والی دوائیوں کے بارے میں تو دوائی ان دوائیوں میں پہلی دوائی ہے ورٹا کو جس میں تھا ہوں میں تھا اقسم 1% اور کلورینلوکرول 0.5% ہوتا ہے اور دوسری دوائی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی ہوتا اچھا ریجلٹ ہے اس میں 0.4% کلورینلوکرول ہوتا ہے اس کا بھی اچھا ریجلٹ ہے یہ دونوں دوائیاں بکھیر سکتے ہیں خات کے ساتھ میں ملا کے کھیت میں بکھیر سکتے ہیں اور تیسری دوائی ہے جس کا اسپری ہم کر سکتے ہیں تیسری دوائی جو ہے لیمڈا سائلو تھرین 4.9% ہے یہاں بھی کسی اچھی کمپنی کے لے کے اسپے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت بھی اچھا ریجلٹ ہے اس کا ہے میں آپ کی یہ ساری کیٹ ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں بڑھیا دوائی ہے تو ان دوائیوں کا پریوک کر کے ان کیٹوں سے بچا جا سکتا ہے اور دھان کا اچھا اتبادن لے سکتے ہیں موسیقی